اور اس کے اگر آپ گھور کریں تو سر پہ گولی مار کے اس کو شاید قتل کیا گیا تھا اور یہ اس کی مکمل لاش ہے ہمارے گائیڈ بتا رہے تھے کہ جو اصل لاش ہے اس کا دھانچہ ہے وہ اس سے نیچے ہے یہ اس کے احترام میں ڈپلیکیٹ یہاں پہ بالکل اس سے ملتا ہوا دھانچہ رکھا گیا ہے جو کہ امانیوں کی جانب سے پرتگالی سولجر قتل کیا گیا تھا اس فورٹ کے اندر ایک میوزم بھی ہے جس کے اندر پرانے نوادرات رکھے گئے ہیں بہت پرانے ایک ہزار سال پرانے نوادرات بھی ہیں اور اس میں مجھے یہاں پہ آکے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے یہ دیکھا میں نے کہا یہ تو بلوچی ہے تو اس نے کہا جی ہاں اب بلوچ گیلوری میں جا رہے ہوئی ہے تو یہ دیکھئے یہ بلوچ گیلوری ہے اب بلوچ گیلوری کا یہاں پہ ہونے کا کیا مقصد ہے وہ اس لیے کیونکہ امانیوں نے یہاں پہ پرتگالیوں پہ جو حملہ کیا تھا تو تب وہ بلوچوں کو لے کے آئے تھے تو بلوچ جو تھے لڑنے میں بڑے سٹرانگ تھے امانیوں کے بڑے اچھے دوست تھے اس وجہ سے وہ کامیاب بھی ہوئے امانی لوگ پرتگالیوں کو ہرانے میں اور یہ بلوچ کلچر کو عزت دینے کے لیے یہاں پہ سب کچھ ان کا بلوچوں کا رکھا گیا ہے یہ امانیوں کے ساتھ وہ نظر آ رہے ہیں اور یہ تو بالکل آپ دیکھ لیں کہ یہی بڑی بڑی شلواریں آج بھی بلوچ پہنتے ہیں نیچے جودہ وہی ہے اوپر پگڑی کا سٹائل وہی ہے تو بلوچستان بڑی ایک رچ ہسٹری رکھتا ہے اور عربوں کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلق رہے ہیں آج بھی جو بلوچ ہیں وہ قطر، کوئت اور مختلف عرب ممالک کے اندر خاصی اچھے مقام پر موجود ہیں صرف اپنی اسی ہسٹری کی بنیادتے کہ وہ وفادار بہت اچھے تھے اور لڑتے بہت اچھا تھے تو میں ہیپی ہوا کہ یہاں پہ